سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سمندر ہے تیرہ سمندر ہے ہم مگنا پہنچ گئے انشاءاللہ جہاں پہ بارہ چشمیں نکلے انشاءاللہ وہاں جائیں گے ابھی ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ بارہ چشمیں نکلے تھے موسیٰ علیہ وسلم اپنے پوم کو لے کے نکلے وہ سہرہ میں بٹک گئے بنی اسرائیل کے قوم اتنے ناشکری تھے کہ موسیٰ علیہ وسلم ہم سے کہنے لگے کہ ہمیں ایسے جگہ پسا دیا اپنے پانی نہیں پوچھ نہیں ہے موسیٰ علیہ وسلم ہر عبیاء کی حدے کو بارہ چشمیں تو نبیوں کی ترقیب ہے کہ اللہ سے مانگا جاتا تھا اللہ کے نبی نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلاة والاستسخہ پڑی جب بارش نہ ہوتی تو صلاة والاستسخہ پڑی جاتی تھی اور پانی بارش ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ وسلم نے بھی مانگا اللہ سے کہ اللہ پانی کا انتظام کر دے تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پتر پہ آسا مارو یہاں پہ پتر پہ آسا مارا ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے تو یہاں سے بارہ چشمیں نکلے یہاں دو تین چشمیں یہاں ہیں اور یہاں پہ بھی چشمیں ہیں اوپر سے بھی آ رہے ہیں یہ وہ مبارک جگہ ہے برکت والی جگہ ہے اور یہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی رکھتا نہیں ہے اونچائی کی طرف چلتا ہے میں آپ کو آگے لے کے جاؤں گا یہ اتنا بڑا گڑا ہے یہاں پہ پانی رکھتا نہیں ہے یہ دیکھیں پانی جاتے جاتے اونچائی کی طرف چڑتا ہے پہاڑی کے اوپر آگے کی طرف یہ وہ چشمیں ہیں ماشاءاللہ اتنا میٹا پانی ہے سبحاناللہ 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 والیکم سلام کیسے بھائیں یہ دیکھیں یہاں سے ایک چشمہ آرہ ہے اور یہاں سے ایک چشمہ آرہ ہے اور یہاں سے چشمہ آرہ ہے اور یہاں سے چشمہ آرہ ہے اور یہاں سے بھی آرہ ہے اور یہاں سے بھی آرہ ہے سبحاناللہ یہاں پہ چکم ہے کہاں لے رہا ہے کہاں لے رہا ہے یہاں لوگاہ جو کہاں وہ رہا ہے اور ملہ ی اچھکا جوہ چلا رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے ملہ ی ملک رہا ہے رہا ہے رہا ہے اللہ حافظ